بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی ایک دم خیریت سے ہوں آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شاہی تکڑا کی بہت زیادہ ایزی ریسے بھی اور بہت زیادہ ٹیسٹی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب ضرور کریے گا یہاں پر میں نے لے لیا ہے اسے بنانے کے لیے کڑھائی اس میں میں نے کوکنگ آئل لیا ہے آپ چاہیں تو گھیوی لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ویورز یہاں پر میں نے بریٹ کے تکڑے کر لیا ہے آپ اپنے حساب سے بریٹ کے کٹنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو یہاں پر میں نے اس طریقے کے کٹ کر لیا ہے کیوب شیپ میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میں فرائی کر لوں گی میڈیوم فلیم میں تو فرینڈز ہمیں اسے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس میں ہلکا سا گولڈن کلر نہیں آجاتا ہے اسے فرائی کرنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا تو فرینڈز آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا یہ بہت زیادہ ایزی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے تو فرینڈز یہاں پر ہم کر لیتے ہیں بریٹ کو فرائی فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں گولڈن اچھا کلر آ گیا ہے تو یہاں پر ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں پلیٹ پر اور یہاں پر فرینڈز میں نے ڈائریکٹ ایڈ کر دیا ہے چاس پہ تو یہاں پر میں نے چاشنی بنا لی تھی نورمل پانی اور چینی ڈال کر آپ چاہیں تو اس میں لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس سے چاشنی بہت زیادہ اچھی بن کر تیار ہوتی ہے تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں فرائی کر لیتی ہوں آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کونٹیٹی رکھ سکتے ہیں اور ہمیں فرائی کر کے ڈائریکٹ ایڈ کرنا ہے چاس میں اور پھر چاس سے ہم الگ کر لیں گے فرینڈز اس طریقے سے ہمیں بنانا ہے گیس کا فریم ہم میڈیم رکھیں گے تاکہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں اور بریڈ چلے بھی نہ فرینڈز شاہی تکڑے کو آپ کسی بھی فیسٹیول کے موقع پر بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ ایزی ڈیزارٹ ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا ریسی پی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پڑھنا ہے تو چینل کو بھی شیئر اور سسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طریقے کی اور بھی ویڈیو دیکھنے کو ملے دیکھ سکتے ہیں ویورز یہاں پر سائی تکڑا بننے والا ہے اس میں بہت اچھا کلر آ رہا ہے آپ بھی اس طریقے کی ضرور بنائیے گا اور یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے تب فرینڈز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے میڈیوم فلیم میں فرائی کر لیا ہے شاہی تکڑے کو اس طریقے کا دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا گولڈن کلر آیا ہے بس اب ہم ان کو باہر نکال لیتے ہیں اور اسی طریقے کی سب ہی شاہی تکڑے کے لیے بریڈ کو ہم کر لیتے ہیں فرائی شاہی تکڑے کو ڈش آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر ربڑی کی بھی ضرورت پڑے گی تو فرینڈز ربڑی میں نے پہلے ہی بنا کر کر لیا تھا تیار ربڑی کو میں نے کوش نہیں زیادہ کیا تھا ایک لیٹر دودھ لیا تھا یعنی ملک اس میں شوگر ایڈ کر دیا تھا اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور اس میں ایڈ کر دیا تھا ماوہ ہاف باول ان سبھی کو میں نے اچھے طریقے سے کوک کر لیا تھا ربڑی کی فارم میں کنورٹ کر لیا تھا فرینڈز میں نے اس کو میڈیم فلیم میں ہی کیا تھا اس طریقے کی آپ بھی چاہیں تو ربڑی بنا کر کر سکتے ہیں تیار بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے یا پھر آپ کی گھر میں جو بھی موجود ہو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم کر لیتے ہیں ڈیکوریٹ ریکوریٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ٹری لے لیا ہے اور فرینڈز اس میں میں لگا دوں گی سائٹ سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے ہم لائن لگاتے جائیں گے بریڈ کی چونکہ ہم نے فرائی کر کے شاش میٹ کر دیا تھا ریسیپی پسند آ رہی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے گا ریسیپی کسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس طریقے کی ہم یہاں پر سب سے پہلے بریڈ لگا لیتے ہیں فرینڈز فرینڈز بریڈ کی لیئر میں نے لگا دیا ہے اوپر سے میں لگا دوں گی ربڑی جو کی میں نے بنا کر کر لیا تھا تیار دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہم اس کو بھی اوپر سے ایڈ کر دیں گے اسی طریقے سے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے فلیٹ کر لیں گے سب ہی جگہ اچھے طریقے سے کر دیں گے اوپر نیچے اب فرینڈز اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ڈرائی فروٹ آپ اپنے پسند کے اکارڈنگ کوئی بھی ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں کاشو بادام اور پستے ایڈ کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں ویورز یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ بھی ضرور ایڈ کریے گا اس سے لک بہت ہی پیارا آتا ہے اور یہاں پر ہمیں ایڈ کر دیں گے روز پیٹل میرے پاس رکھتے ہیں آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو آپ اس طریقے سے ڈیکوریشن کریں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں بہت ہی تعدہ یمی بن کر تیار ہوتے ہیں آپ اس طریقے سے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کریے گا چل دی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا پھر ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ